میں ٹریننگ لیسن شروع کرنے لگا ہوں اگر موبائل کے یو ایس بی ڈرائیور نہ ہو تو ہم سلیش نہیں ہو پائے گا یعنی کہ آپ اس کا ساپ پیر نہیں کر سکتے ویڈیو کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں ایک نئی پلیلیسٹ نیا ٹریننگ لیسن شروع کرنے لگا ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھئے کہ اس کا دوسرا پارٹ دوسرا پارٹ آگے میں آپ کو ٹریننگ دیتا رہوں گا یہ پہلا پارٹ ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کچھ لوگ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے سوفوئر اگر سیکھنا ہو تو ڈاؤنلوڈ سب سے پہلے کیسے کرنا ہے پھر اس کو فلیشنگ کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلا جو مین پروسس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یو ایس بی ڈرائیور ہوتے ہیں موبائل کے اگر موبائل کے یو ایس بی ڈرائیور نہ ہو تو آپ کے پاس فلیش فائل ہو ٹول بھی ہو موبائل ہو کیبل کنیکٹ بھی ہو رہی ہو سارا کچھ بھی آپ کر لیں گے تو یو ایس بی ڈرائیور کی وجہ سے آپ کا موبائل فلیش نہیں ہو پائے گا یعنی کہ آپ اس کا سوفوئر نہیں کر سکتے تو اس لیے ذہن میں یہ بات پہلے بٹھا لیں کہ یو ایس بی ڈرائیور مسٹ ہیں ہر موبائل کے الگ الگ بھی ہوتے ہیں لیکن کمپنی وائز بھی ہوتے ہیں جیسے سمجھ لیں کہ سیمسنگ کمپنی کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اگر آپ نے انسٹال کیا تو سیمسنگ کے تمام موبائلوں کے یو ایس بی ڈرائیور آپ انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہواوے کا ایک سیٹ اپ کیا ہوئے تو اس میں ہواوے کے تمام موبائلوں کے سوفوئر کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویوو اوپو یہ تو چائنیز میں فونز میں آ جاتے ہیں اور باقی دوسرے تیسے جتنے بھی ہیں ٹیکنو انفینکس والے ریڈ می والے ریڈ می تو زیادہ کوالکم فون میں آ رہے ہیں اور ایم ٹی کے میں تو اس میں آپ دو صرف یو ایس بی ڈرائیور کریں گے کوالکم اور ایم ٹی کے تو ڈرائیور کے اوپر میں تفصیل سے آپ کو ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ آپ نے کون سے کس فون کے لیے ڈرائیور کرنے ہیں لیکن آپ دوستوں کی محبت چاہیے آپ مجھے نیچے کمنٹ میں بتائیں گے تو ہی میں آگے دوسری ویڈیو بنا پاؤں گا تو یہ ایک پوری میں نالج دینے لگا ہوں کہ آپ نے اگر سوفیر کا کام شروع کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا کیا چیز ہونی ضروری ہے دس منٹ سے زیادہ ٹیٹوریل نہیں ہوگا دس منٹ سے کم ٹیٹوریل میں بناوں گا تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج بھی دیا جا سکے اور آپ بہر بھی نہ ہوں اب دوستو میں نے کیونکہ ڈرائیور کی بات شروع کی ہے تو اس ویڈیو میں مکمل میں آپ کو ڈرائیور کی ہی معلومات دوں گا آپ نے سب سے پہلے اپنے فون کو جس کو آپ نے سوفیر کرنا ہے یعنی کہ اس کو فلیشنگ بھی کہتے ہیں سوفیر یا فلیش کرنا ہے تو آپ نے اس کے یو ایس بی ڈرائیور کیسے ڈھونڈنے ہیں یا پتہ کرنے ہیں کہ اس موبائل میں کون سے ڈرائیور انسٹال ہوں گے تو یہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو سب سے جو بیسک سب سے پہلی نالج ہے وہ ہے اس کا سی پی یو کیونکہ فون کو جب کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کا سی پی یو ہی کیبل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتا ہے مثال کے طور پر میرے پاس ایک فون پڑا ہوا ہے ابھی یہ ہواوے کا اونر 5 ٹھیک ہے اگر میں نے اونر 5 کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو دوستو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر سی پی یو کون سا لگا ہو ہے اب یہ تو ایم ٹی کے موبائل ہے تو اس کو ہمیں کوئی بٹن بھی دبانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ موبائل کی بوٹ کی ہوتی ہے یعنی کہ بٹن دبانے ہوتے ہیں تو پھر کیبل کنیکٹ کرنی پڑتی ہے تو ایم ٹی کے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا صرف آپ سمپل کیبل لگا دیں گے تو فون آپ کا کنیکٹ ہو جائے گا بشرتے کے آپ کی یو ایس بی ڈرائیور انسٹال ہوں گے انسٹال تو آپ تب کریں گے جب آپ کو فون کے بارے میں نالج ہوگا کہ یہ فون کس سی پی یو میں بنا ہوا ہے تو یہ ایم ٹی کے فون ہے اس لیے اس میں ایم ٹی کے یو ایس بی ڈرائیور کریں گے اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہواوے کے تمام فونوں کے ڈرائیور ہو جائیں گے تو کچھ فون ایسے بھی ہیں جو سی پی یو کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس کے بعد دوستو دوسرا آتا ہے ٹیکنو انفینکس کے سارے ایم ٹی کے آپ نے اگر اس کے ایم ٹی کے ڈرائیور انسٹال کر لیے تو ٹیکنو انفینکس جتنی بھی برینٹسی کمپنی ہیں ایم ٹی کے فون والی اوپو کے الگ ہیں کیونکہ اوپو کے ایم ٹی کے کیو سی کام والے وہ تھوڑے سے الگ ڈرائیور ہیں اس کے لیے میں الگ سے آپ کو بتاؤں گا تو باقی جتنی بھی برینٹس ہیں وہ آپ سارے ایم ٹی کے کے ڈرائیور جب کر لیں گے تو سارے آپ کے فون کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ختم ہو گیا کہ آپ یہ اب آوے کے کیے تھے تو اب ہم نے ٹیکنو کے کرنے ہیں یا انفینکس کے کرنے ہیں یا شامی کے کرنے ہیں یا اوپو بھی وہ کے تو اس کے لیے آپ کی یہ ساری ٹینشن کلیر ہو گئی آپ نے جب ایم ٹی کے کے ڈرائیور کیے اب کوئی بھی ایم ٹی کے کا فون آپ اس کو پلاگ ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا کنیکٹ ہو گیا سافٹ ور کے لیے ریڈی ہو گیا وہ میں آگے آگے آپ کو لیسن بتاتا جاؤں گا کہ سافٹ ور کس طرح کرنا ہے مزید جو بھی ڈیٹیل ہوگی اس کے بعد دوستو آتا ہے کوالکم والا فون تو یہ میرے پاس ایک فون پڑا ہوا ہے یہ کوالکم تو نہیں ہے ویسے مثال کے لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ فون آپ کا کوالکم ہے تو آپ نے دھونڈنا کیسے ہے یہ بات میں نے نہیں بتائی کہ آپ نے ایم ٹی کے کوالکم یا جو بھی سی پیو ہوگا وہ پتہ کیسے کرنا ہے آپ نے گوگل پہ جا کے سرچ کرنا ہے اس موبائل کا نام یا اس موبائل کا مارڈل لکھ کے سپیسیفیکیشن آگے لکھیں گے تو آگے ویب سائٹیں کافی ساری آ جائیں گی آپ نے جی ایس ایم ارینہ کی اوپر جانا ہے وہاں پہ آپ نے سی پیو یا چپ سیٹ کے نام سے وہاں پہ ایک آپشن آئے گا آپ نے اس کے آگے دیکھ لینا ہے کہ یہ کوالکم فون ہے ایم ٹی کے فون ہے یا ایس پی ڈی فون ہے یہ تو تھا ایک آسان سا طریقہ بغیر کنیکٹ کیے فون آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں ایک ساپوئر بھی ملتا ہے انفینٹی بیسٹ والوں کا تو اس کے ساتھ بھی ملتا ہے دوستو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس ساپوئر کو فری میں استعمال کر سکتے ہیں کوئی ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے انسٹال کرنا انسٹال کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی آپ اس کو ڈریک ڈبل کرک کر کے اوپن کر لیں اور فون جیسے کنیکٹ کریں گے اس کے اوپر لکھا ہوا آ جائے گا کہ یہ پلان سی پی او کا فون ہے یعنی کہ ایم ٹی کے ہوا تو ایم ٹی کے ایس پی ڈی ہوا تو ایس پی ڈی ہوگا فون اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے کوالکم کے ہر فون کے لیے ٹیسٹ پوائنٹ ہوتے ہیں آپ بوٹ پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ٹیسٹ پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہر موبائل فون کے گوگل پہ آپ کو ٹیسٹ پوائنٹ مل جائیں گے آپ نے گوگل سرچ کرنا ہے وہاں پہ جا کے فرض کریں آپ کے پاس کوئی فون آیا ہے کوالکم کا ایک اوپو کا اے تھرٹی سیمن فون ہے ہواوے کا وائی سیمن پرائیم دوزار اٹھارہ فون ہے ٹھیک ہے آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے ہواوے وائی سیمن پرائیم دوزار اٹھارہ یا پھر اس کا جو مارڈل نمبر ہے ال ڈی این ال ٹونٹی ون یہ آپ نے وہاں پہ جا کے لکھنا ہے اور آگے آپ نے لکھ دینا ہے ٹیسٹ پوائنٹ پھر آپ نے تصویروں میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو دو پوائنٹ نظر آ جائیں گے وہاں پہ بتائے گئے ہوں گے یہ ہے کوالکم فون کو کنیکٹ کرنے کا طریقہ آگے میں بتاؤں گا کہ فلیشنگ کیسے کرنی ہے وغیرہ وغیرہ وہ اگر آپ دوستوں کا پیار ہوا اتنا آپ نے مجھے کمنٹ کیا بتایا آپ کے ویوز بتائیں گے یا لائک بتائیں گے تو آپ دوستو یہ دو چیزیں میں نے آپ کو کلیر کر دی ہیں ایم ٹی کے کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے اور کوالکم کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے کوالکم میں ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا اوپو اے ففٹی سیون ہے اس کے بعد ہواوے کے بھی کچھ فون ہے اگر وہ فون آپ دوستوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ٹیسٹ پوائنٹ نہیں ملیں گے آپ کو کیونکہ وہ سارے کیوں موبائل بھی تھے پرانے تو وہ سارے فون آپ کو والیم والے دونوں بٹن دبا کے رکھنے پہ کیبل جب لگائیں گے تو کنیکٹ ہوں گے تو آگے میں چل کے آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پہ آگلے والے لیسن میں بتاؤں گا کہ جب فون کنیکٹ ہوتا ہے تو آپ کہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا فون کنیکٹ بھی ہوا ہے کہ نہیں اور اگر آپ کے یو اس بی ڈرائیور ہونے کے باوجود فون کنیکٹ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کیا کریں اس میں تو آپ کا فون کنیکٹ ہوگا تو یہ دوستو ویڈیو یہیں تک کی تھی امید ہے آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو مزید اس سوفٹ ویر کا نالج لینا ہے تو نیچے کمنٹ میں اوکے لکھ دیں یس لکھ دیں جو آپ کو پسند آئے یا پارٹ ٹو لکھ دیں اس ویڈیو کے کیونکہ پارٹ ٹو اگلا بنے گا تو یہ پارٹ ون ہے تو یہ دوستو ویڈیو یہیں تک کی تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں جو موبائل کا کام کرتے ہیں ان کے لیے معلومات بہت مفید ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بار موسیقی